اللہم صلی اللہ علیہ وصلی 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 الل یا رب العالمین یا رب المشرقین والمغربین اے مشرق و مغربوں کے رب اے جبرائیل اسرافی علمی قائل کے رب اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سلطان قدیم و عظیم اے رب قائر و قہار اے کبھی نہ ہونگنے والے کبھی نہ سونے والے کبھی نہ تھکنے والے کبھی نہ اکنے والے اے عرش زمین اے عرش بری اے سارے عرش کے مالک اے عرش کے براجمان اے جولیاں بھرنے والے اے ایسے دینے والے کہ جو دے کے تھکے نا تو تھکن سے پاک تو وجود سے پاک تو اولاد سے پاک تو ماں باپ سے پاک تو میرا کلہ کارا رب تو دینے والا دے کے ناجتانے والا تو صدا دینے والا اے میرے رحمان و رحیم بڑے حدیعے قرآن کے درود کے تصویحات کے اللہ کریم جھولیاں بھری ہوئی ہیں تجھے پڑھنے والوں کا بھی پتا ان کی نیتوں کا بھی پتا اور تجھے یہ بھی پتا کہ ہم اس ساری جھولی کو بھر کے تیرے دروار میں پہنچیں پردر مصطفیٰ چوکٹے مصطفیٰ کے بغیر تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم یہ سارے حدیعے آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے اللہ کریم ان سارے حدیعوں کو آپ پوری امت اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل اولاد صحابہ تابعین تبا تابعین تیرے دوست ان سب پہ اور ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے جو زندہ ہیں اللہ کریم جن و انہ دیدہ نا دیدہ ہر پلینٹ کی ہر مخلوقات کو تو جس جس کی ضرورت ہے تو ان پہ یہ بانٹ میرے سخید آتا اور ہم تیرے سامنے خالی کھڑے ہیں گناہوں سے لتڑے پٹھے دنیا سے اٹے پٹھے اللہ کریم اب تو ہمارے بہرے میں مغفرت کے فیصلے سادر فرما دے کامک ٹوئی ہماری اللہ کریم اٹھے گرے پھر پڑے پتہ نہیں کیا ذکر کیے میند میں اونگ میں نہ سجدے پورے نہ تصوییات برابر نہ لفظ نہ مخرج نہ زیر نہ زبر اللہ کریم پتہ نہیں کیا آجمی سے ذکر اور قرآن پڑھ کے اللہ کریم تیرے سامنے آگئے ہیں لیکن تو رحمان و رحیم جو ہوا تو قبول کر لے تو قبول کر لے ہم قابل نہیں قبول فرما لے تم محمد اور محیمن ہے نا امن و امان دینے والا ہے اللہ کریم ماں باب سے بڑی محبت ہے ہمیں ہم سب کو اپنے ماں باب بڑے پیارے لگتے ہیں اے میرے امن و امان دینے والے رب تو ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا وہ کمزور پڑھنے لگے ہیں وہ بیمار رہنے لگے ہیں ان میں سے کچھ رخصت ہوئے اللہ جن کی رخصت ہوئے ان کی قبریں روشن جن کے حیات انہیں قدردانی دے اور ان کی ہڈیوں کو مضبوط کر ان کی بیماریوں کو دور کر اللہ کریم وہ جنہوں نے ہمیں پالا ہمارے ہمارے گند غلاستیں اٹھائیں آج آج ان کی مسانے کمزور ہو گئے انہیں تو انہیں بچہ بنا دیا انہیں بچپن کی طرف لٹا دیا ہمیں تو فیق دے کہ ہم ان کا ویسا ہی خیال رکھ پائیں وہ ہم سے راضی رہے ہیں ہم اپنے بچوں سے راضی رہے تو ہم سے راضی رہے اے میرے علیم و فتہ رب زندگی میں بڑے استادوں سے فیض لیا بڑے جسم اور روح کے استاد ہیں اللہ کریم لمہ لمہ خوشہ چینی کی ہم جاہلے مطلق ہم امی مطلق ہمیں کچھ خبر نہیں ہے اللہ کریم یہ استادوں کا دیا دیا ہوئے دو بول ہیں اللہ کریم ان کی قدردانی دے اور اگر وہ یاد ہیں تو ان کے گھر روشن اللہ کریم ان کا علم بڑے ان کا حلم بڑے ان پہ تیرے انعامات بڑے ان کی نسلیں شاد آباد ان کے گھر سر سبز و شاداب اللہ کریم ان پہ تیرے انعامات کی برکہ برس جائے اور جو گزر گئے ان کی قبریں روشن آباد ان میں جنت کی کھڑکیاں اے میرے علیم و فتح رب اے میرے واسع اور ودود ہمارے بہن بھائی ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ کریم اللہ کریم تو ان پہ بھی رحم کر ہمارے دوست پہ ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں ہمارے گروپ پہ ہمیں بڑے لادلے ہیں اللہ کریم یہ ہیرے موطی یہ پرز انہیں قبول کر انہیں قبول کر انہیں وسطیں دے سب ببلی الخیر ہمارے بچے جوان ہو گئے ان کے رشتوں کے مسئلے ہو گئے یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ہمارے بڑوں نے تو یہ مسائل دیکھے نہیں تھے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے تو ماں باپ ان کے رشتے طے کر دیتے اور پتہ ہی نہ چلتا وہ ودا کے جاتے اور پھر وہ بستے ہستے اب کیا ہو گیا کہ بچوں کے سروں میں چاندی آنے لگی ماں باپ کی دہلیس پہ ہی اللہ کریم ان کی عمر ڈلنے لگی اور باوجود کوششوں سے ان کے زوج نہیں مل فاتے ہم سے غل یا کتائیاں ہوئی ہیں لیکن تو لا خلابہ ہے کیوں ہمیں لوگ دنگ مار گئے تو ہمیں بچا ان کے دنگوں سے اور ہمارے بچوں کے لیے غیب سے نیک سوالے بیعیب متقین کے امام خوبصورت خوبصیرت صلاحیت والے سوالیت والے زوج مقدر کر دے ہمیں نیک خاندانوں سے ملا دے اس کام کو ہمارے لیے سہل آسان اور مسنون شادیوں کا روا جام کر دے اللہ کریم ہمارے بچے جو شادیوں کی عمر میں پہنچے ہیں ان کے لیے فیصلے فرما دے آج کے دن فیصلے فرما دے میرے شافی اور سلام رب بہت سی موزی بیماریاں پھیل گئی بہت سی وبائیں پھیل گئی آج ہمیں دو ایسی خبریں ملیں کہ اچانک بیماریوں نے بچوں کو آڈسا اللہ کریم پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ چلتا ہے کہ عام معمولی خانسی تھی اور بندے کے لنگز پہ جا کے نشان ڈال گئی میرے کریم مالک تیرے پاس ساری شفائیں تو میرا شافی اور مرم رکھنے والا یہ نوجوانوں پہ کی کیا ہو گیا ہے میرے مالک یہ اچانک ان کے حواس ختم کیوں ہونے لگے اللہ کریم وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہاسپٹلائز کیوں ہو گئے تو شفائیں نازل فرما ایک ایک ہاسپٹل پہ اپنی شفاہ اپنی سلامتی اپنی حفاظت کا بندوبست کر ہر مریض شفاہ پا جائے ہر وبا کنٹرول ہو جائے اللہ کریم اللہ کریم یہ وینٹی لیٹرز پہ پڑے لوگ یہ سانسوں کی دوری ان کی ٹوپتی جا رہی ہے ریہیب میں پڑے ہوئے زندگی سے مایوس تو میرا کریم رب ان پہ اپنی رحمتیں کر دے وہ اپنے پیاروں میں گھروں میں آ جائیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی میند سے بنے بنائے گھر وہ چھوڑ کے ایسے جا کے ہاسپٹل کے ایک سفید لوہے کہ بستر پہ لیٹ جائیں گے تو ان پہ رحم کر دے تو انہیں سلامتی دے دے اے میرے سامد اور قادر رحم کر اے میرے سامد اور قادر کتنی شادیاں ہوئیں اور اولاد نہیں ہیں سالہ سال بیٹھتے چلے جا رہے ہیں ہر دن گزرنے کے ساتھ مایوسیاں امڈ آ رہی ہیں جھولیاں بھر عباد کر جھولیاں نیک سوالے بچے دے اللہ کریم نیک سوالے بچے عطا فرما خوبصورت بچے عطا فرما جو بیٹے مانگتے ہیں انہیں بیٹے دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹے دے دونوں نعمتیں رحمتیں انڈھیل آج کے دن ہر بے اولاد کی جھولی بھر دے حراب بھرا کر دے اے میرے حادی و رحیم بڑے لوگ بے رو رہو ہیں بڑے بچے نشوں میں پڑھ گئے علتوں زلتوں قلتوں میں پڑھ گئے شیشہ ویڑز بری سہلیاں دوست غیر مذہب میں شادیاں غیر فطری جوڑے کہاں کہاں کیسے کیسے بے ادائیتی کے روگ لگے کہ وہ یہ بھولی گئے تھے کہ وہ بھولے کہاں تھے را بھٹکوں کو را دکھا میرا حادی رہیم رہیں دکھانے والا رحم کر را دکھا رحم کر را دکھا ماؤں کے کلیجے تھنڈے کر اے میرے کاہر اور کہار راب جادو جنات نے بھی گھروں کے راستے دیکھ لیے ہماری دیواریں کیوں کمزور ہو گئیں حفاظت کی کہ ہر بندہ جادو جنات نظرِ باد حسد سے ڈس گیا تو انہیں یہ بے لگام کیے تو یہ ہوئے ہیں نا یہ جادو سیکھنا سکھانا گھر گھر ہو گیا اے میرے سونے مالک اے میرے کاہر اے میرے جبار اے میرے کاہر تو ان کو لگام میں ڈال ان کو لگام میں ڈال ہم بڑے کمزور ہیں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو انہیں لگام میں ڈال یہ تیری مخلوق تو خالق تیری امام کے بغیر ان کی جرتیں کیسے بن گئیں اے میرے کریم اور جلیل اے میرے برگزیدہ رب تیرے حج اور عمرے پہ جانے والے تڑپ رہے ہیں انہیں جو ایک تفاہ گیا اسے بار بار بلا جو نہیں گیا اسے ضرور بلا قدم قبولیت کے تاثیر کے دے جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو ہمت طاقت توفیق دے کہ وہ تجھ سے مانگے تجھے منائے اور عمت کے لیے منوا کے آئیں جتنے موتقف ہیں وہ مسجد نبوی کے ہیں وہ حرم کے ہیں وہ گھروں کے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کریم یہ لادلے سے موتقف ہیں انہوں نے تو کبھی اس طرح سے ایک جگہ پہ ویٹھنا دیکھا نہیں تھا یہ تو پھدکتے پھرتے تھے مالوں میں بزاروں میں تیری محبت کی رسی سے بند کے ویٹھے ہوئے ہیں ان پہ رحم کر ان کی ایک ایک دعا قبول فرما انہیں انسینٹیف دے انہیں میں نے لوری لپے لگا کے بٹھایا ہے میرے مالک تیری رحمت کا لولی پاپ دکھا کے بٹھایا ہے میرے کریم مالک ان کی جھولیاں بھار ان کو رنگ ان کو عطا کر کے یہ پھر تیرے پاس آئے اللہ کریم یہ پھر تیرے پاس آئے اللہ کریم یہ تو ہمارے پھول ہیں جو باہر مالوں میں کھل رہے ہیں آؤٹسائیڈ آؤٹڈور کھانا یہ گھر کا کھا رہے ہیں اور یہ کونے پہ لکھے گدڑی پہ بیٹھے ہیں اور فقیری سے مانگ رہے ہیں سوشل میڈیا کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اللہ کریم انہیں رنگ انہیں بھر انہیں دے تاکہ یہ پھر بار بار تیری محبت کی رسی سے بند کے تیرے پاس آئے اللہ میرے متقفین کو قبول کر لے اللہ امت کی متقفین کو قبول کر رہے اے میرے خالق اور مصور امت کے بڑے دوکھ ہیں تو امت پر رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم فرمائے گا یہ تیرے حبیب کے امتی ہیں یہ تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں یہ کیوں رول گئے ہیں یہ کیوں تنکوں سے ہلکے ہو گئے ہیں تو انہیں عزتیں مرتبے شان دے ان کی پردہ دری تو نہ کر انہیں الگا تو نہ کر لوگ ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں مسجدوں میں ان کو نوچ اور گسیٹ فی ہے قرآن کا دھوان ہر طرف پھیل رہا ہے قرآن جلائے جا رہے ہیں اللہ کریم تو انہیں رائے اداعیت دے دے اللہ کریم اللہ کریم تو امت کی حفاظت فرما امت کے پردے رکھ امت کے دل جوڑ امت کی حفاظت فرما ان کا ایمان بچا ان کی بچے بال ان کے ملک ان کی مساجد ان کے کاروبار کیوں رول گئے ہیں میرے مالک اقلیتی مسلمان بہت تکلیف میں ہیں اللہ کریم قائنات کے کونے کونے پہ اے میرے رکیب اور مجیب ان کی حفاظت فرما اے میرے وکیل اور قوی جہل خانے بھرے پڑے ہیں ان میں سے بڑے بے گناہ ہیں بڑے قانونی مسائل کا شکار ہے فیسے نہیں دے سکتے وکیلوں کی اللہ کریم قانونی جھنگ نہیں لڑ سکتے تو ان کی مدد فرما میرے شافی اسلام ہر مرم ہر دکھ پہ لگا دے وہ سبطال کرو گئے وہ جیل خانے کرو گئے وہ قید خانے کرو گئے وہ نفس کے قیدی وہ روح کے قیدی وہ جیلوں کے قیدی وہ گروہ کے قیدی تو نجات دے دے اے میرے قابض اور باست روزگار کیوں بند ہوگے اللہ کریم فاکہ مستیاں کیوں آگئیں میرے مالک تو بہابر رضاق راب بینہ تیرے تو خزانے ہیں جو دینے سے ختم نہیں ہوتے تو نامانگنے والوں پر خفا ہوتا ہے تو چاہتا ہے لوگ تجھ سے مانگیں اللہ کریم بچوں کے روزگار روزی روٹی کھول دے خاندانوں کی روزیاں روٹیاں کھول دے جو کاروبار ہے ان میں برکتیں ڈال تو میرا لطیف اور ودود تو میرا لطیف اور خبیر تو میرا علیم و خبیر رب خاندان ٹوٹ کے لڑائیاں جھگڑے بکھرگے اللہ کریم خاندانوں کو جوڑ ایسی بہویں دے جو گھروں کو جوڑنے والی توڑنے والی نہ ہوں ایسے داماد دے اللہ کریم جو تیلیاں نہ لگائیں گھروں کو نہ جلائیں مخبتیں کرنے والے اللہ کریم داماد نہیں بیٹے دے بیٹے اللہ کریم یہ دامادی جو لچ ہے اس نے گھروں کو جلا کے رکھ دیا ہے اے میرے کریم مالک بہویں بھی نہیں بیٹیاں دے جو گھروں میں سکھ لے کے آئیں چین لے کے آئیں اے میرے گفار ہو رہی ہیں یاوری کرنا اس دیس میں بھی اور اس دیس میں بھی جس دیس میں ہم کچھ دنوں مہینوں سالوں بعد اترنے والے ہیں تو ہی جامتا ہے کہ سانس کی ڈوری کب ٹوٹے گی اے میرے کریم مالک نہ اس دیس کی زبان آتی ہے نہ اس کے رسم و رواج پتہ ہیں نہ قبر میں سونے کی عادت ہے نہ مٹی کے تکیے کی عادت ہے نہ برف اڑنے کی عادت ہے تو قبروں کو کشاد کی عصت دے دینا قبر کی عذاب اور تنگی سے بچانا سنائے پونسرات بڑا بھاریک اور بڑا تیزیاں نیچے آگ ہے دو زکیے اور آس پاس لوئے کہ آنکڑے میرے مالک میرے رحیم میرے قریب میرے غفار میرے تواب آسانیہ پیدا کرنا مزان پہ بھی بڑا ڈار لگتا ہے کچھ بھی پلے نہیں ہیں خالی خولی ہے حشر سے بھی بڑا ڈار لگتا ہے اس کی گرمی میں اللہ کریم نشر نہ کرنا حشر میں نشر نہ کرنا نامائم حالدائیں ہاتھ میں دینا عرشقہ سایہ دینا اللہ کریم اللہ کریم بے صاحب جنت میں جانے والوں کی لائن میں ڈال دینا کہ چپکے چپکے سے ہو کہ اللہ کریم تیرے سارے عمتی بے صاحب چلے جائیں اے میرے واحد اے میرے واجد اے میرے واجد حاجتیں پوری کر دے مانگیں بھر دے جو خواہش ہے آفیت برکت کے ساتھ پوری کر دے برکتوں میں برکتیں ڈال دے اے میرے عزیز ومائیز عزتیں دے جلتوں سے بتانا بازو پکڑی ہے تو پکڑ کے رکھنا چھوڑنا نا اے میرے ظاہر و باطن نفس کی بھی افاظت کرنا جسمانی صحت بھی دینا روحانی صحت بھی دینا ذہنی صحت بھی دینا نفسیاتی بیماریوں سے بچانا اے میرے سمیو مجیب اے میرے سمیو بصیر اے میرے سمیو کریم مستجابل دعوات کر دے چاہو تو پہ فیصلے کر دے ہاتھ اٹھائے تو تو مان جائے کوئی ایسا اس مطا کر کہ ہم ہاتھ اٹھائے تو مان جائے ایسا اپنے دوستی عطا فرما دے کہ ہم تیری طرف نکاح اٹھائیں اور تو مان جائے اپنا بنا لے ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں اور وہ ہماری نہیں بنی اتنا تیرے پیچھے بھاگ پہ تو تو ضرور ہمارا بن جاتا اب بھی بھی ہم پلٹ کے آئے ہیں اب پلٹ کے آئے ہیں تو قبول کر لے ہمیں کبھی دکھوں میں مبتلا کر کہ اپنے قریب نہ کرنا کسی بیماری کسی روگ کسی ٹیسٹ کے نام پہ کسی ایمرجنسی میں کھنٹو بیٹھنے کے نام پہ ایسے کر کے ہمیں اپنا نہ بنانا ہمیں محبت کی رسیب پھولوں کی دور سے باندھ کے اپنے پاس کرنا اے میرے جامعی و معید بچڑے ہوں کو ملا دے قانونی چارہ جو ہی ہیں آسان کر دے نقصان پورا کر دے جس کا جو نقصان ہو گیا ہے وہ بچہ گیا وہ مال گیا جو گیا ہے تو اسے لٹا دے تو جامعی و معید جو ہوا تو بھرنے والا جو ہوا تو لٹانے والا جو ہوا تو پلٹانے والا جو ہوا ان کے نقصان پورے کر دے اللہ کریم بچیوں کے بڑے میں سکیریجز ہو رہے ہیں بڑی خوش ہوتی ہیں بڑے میسیج کرتی ہیں اللہ کریم جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا اللہ تو بھار دینا تو دے دینا تیری بڑی مہربانی ہے ان کو ویوس نہ ہونے دینا اے میرے غنی و مغنی راب گناہ تا فرما تو غنی ہم فقیر فقیر تیرے سامنے بیٹھی ہیں جسمانی روحانی رس کی فراوانی دے روح کی دنیا آباد کر اللہ کریم بڑے ہمارے بچوں کو ان کے باسز اللہ کریم تم کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے دل نرم کر دے اللہ کریم ان پہ کوئی ایسا حاکم نہ بنانا کوئی ایسی سلطانی ان کے اوپر نہ چلانا جو انہیں مغلوب کر دے اور جس کے دل میں ان کے لیے رحم نہ ہو تو ان کے لیے نرم لوگوں کے فیصلے فرما ان کی روزی سیل اسان عزتوں والی برکتوں والی اللہ کریم یہ دکھیوں کے گھر نہ آئے یہ روزی روٹی کو مانے نکلتے ہیں اور دکھیوں کے گھر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ نرم لوگوں کو لگا دے اے میرے خالق اور حادی اے میرے خالق اور باری جسمانی روگ نسلوں میں منتقل نہ کرنا اللہ کریم یہ ڈیسیبل بچے یہ خصوصی بچے یہ لرننگ ڈیسیبلٹیز یہ فیزیکل ڈیسیبلٹیز یہ آرٹیزم میرے مالک ہر گھر میں ایسے بچے کیوں آ رہے ہیں اللہ کریم ان کے روک دور کر دے بچوں کو صحت شفائیں دے دے اللہ کریم جو اور نسلیں دے ان کو سلامتی والا بنا میرے شکور اے میرے علی ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو انہیں ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ کریم ہمیں شکر گزار بنا اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزاروں میں بنا اے میرے علیم و حسیب بہت سے سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کریم انہوں نے بڑی دعا کے لیے کہا ہے انہیں ہر امتیان میں کامیاب کر انہیں اللہ کریم انہیں جو وہ علم چاہتے ہیں اس میں عفیت اور برکت ڈال دے اور زندگی بھر اس میں سے وہ حلال روزی کماتے رہیں اے میرے غفور و رحیم بہت غصے چڑھنے لگے ہیں نسلوں کو اللہ کریم بچوں کا ٹیمپر بڑا لوس ہو رہا ہے اللہ کریم پتہ نہیں یہ خوراکیں ہیں یا ماحول ہے یا فضاء ہے یا نعوست ہے بس تو ان کے غصے کو اللہ کریم حکمت میں راوف و رحیم ہونے کے صدقے نرمی میں بدل دے تاکہ گھر نہ اجڑے جھگڑے نہ ہوں طلاقی نہ ہوں ڈپریشن نہ ہو سپریشن نہ ہو سٹریس نہ ہو مخبتوں کے گلدستیں بنا دے ہمارے گھروں کو اے میرے قادر و نافر رب جتنے لوگوں کی کوئی تجارت کوئی بزنس کوئی کاروبار ہے ہماری بچیاں گھروں میں اللہ کریم بوتیک بزنسز کر رہی ہیں اللہ کریم جہاں جہاں کر رہی ہیں جو جو کاروبار ہے اسے طائر طیب کر دے اے میرے طواب رحیم اے میرے طواب کریم اے میرے سونے اے میرے کائنات کے مالک مانگنے کے فریقے سلیک کے کوئی نہیں تجھے دینے کے سارے طریقے آتے ہیں ہماری نسلوں کو قیامت تک ذلحج میں اللہ کریم منا رفا کے قیام سے محروم نہ کرنا اور انہیں بار بار اپنے گھر کے پھیرے لینے کی توفیق دینا اس سے محروم نہ کرنا اپنی گھر مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما ہمارے دیس کی حفاظت ہمارے پردیس کی حفاظت ہمارے گھروں کی حفاظت گاڑیوں سواریوں کی حفاظت ایمان کی حفاظت اولادوں کی حفاظت اللہ کریم معافی کی لہر اللہ کریم معافی کی لہر چلا دے فضاؤں میں معافی بھرجے انام بھرجے اللہ کریم جتنی جھولیاں اس وقت پھیل لیے ایک ایک جھولی میں جو جو مراد ہے اسے با مراد کر دے کس کوئی بے مراد نہ اٹھے اللہ کریم چیرے پہ اتھیلیاں پلٹنے سے پہلے ہر دل کی دعا تو تولیموں بے ذات اس سے دور ہے ہر دل کی دعا قبول فرما جنت کے فیصلے فرما دے اللہ کریم کشادہ کبرے کشادہ گھر کوئی بے چات نہ رہے کوئی بے گھر نہ رہے ہر ایک اس کے اپنے گھر زمین کے اوپر زمین کے نیچے جنتوں کے محلات کے فیصلے فرما دے اللہ کریم اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دے اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دے ہر دعا پہ قبولیت کی مر سجا دے ہم اس وقت جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں کائنات میں جہاں جہاں اور تُو نے قبولی ہے افیت برکت کے ساتھ ہم اس پہ آمین کہتے ہیں اللہ کریم جتنے نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہم ان پہ آمین کہتے ہیں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہم ان پہ آمین کہتے ہیں حرم میں ریض الجنہ میں مسجد نبوی میں بہت المقدس میں جو مانگا جا رہا ہم اس پہ آمین مدرسوں پہ مسجدوں میں ہم سب دعاؤں پہ آمین 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 اللہ ہم آمین کہتے ہیں ہمیں ہر ہر دعا میں سے حصاب تاسیر عطا فرمائیں اپنی رحمت کے صدقے اللہ کریم ہم اپنا کلمہ آپ کے پاس امانت رکھاتے ہیں یہ کلمہ ہمیں لٹائیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا آخری بول آپ کے پاس امانت ہے ہم بھی ہوشیوں پہ بھی ہوں موت کی غمرات ساکرات میں بھی ہوں تو اللہ کریم یہ کلمہ ہمیں ضرور لٹانا آپ بڑے امین رب ہیں انشاءاللہ آپ لٹائیں گے اور یہ کلمہ ہماری نسل سے ناچیننا کوئی غیر کلمہ کو زوج نہ بنانا کوئی غیر فطری تعلق نہ بنانا لوتی امال سے بچاننا اللہ کریم ان کے شرم بھرم دپٹے آنچل شرمگائیں گاہیں بچا لینا انہیں بے لباسیوں سے ننگا ہونے سے بچانا ان کے اندر شرموہیا کا کوئی نور ڈال دے میرے مالک ان کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت لگا دے ہماری نسل زائیہ ہونے سے بچیں جن سے کلمہ چھیننا ہے اور غیر کلمہ کو جو زوج بنے انہیں کلمہ تا فرما دے اللہ کریم ہر ایک جسم روح کی جو جو خواہش ہے جو جو پور پور میں دعا ہے رگ پہ میں دعا ہے شعور لا شعور میں دعا ہے اللہ کریم اس سب پہ ہم آمین کہتے ہیں ان کو حفیت برکت ساتھ قبول فرما برکتوں میں برکتیں ڈال دے اللہ کریم ہمارے بچے ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہیں تو انہیں پاک کر انہیں اپنا بنا انہیں ایسا بنا کہ یہ تجھے پسند آنے لگی انہیں متقین کی امامت کے تاج پہنا انہیں عبے قبے جبے پہنا اللہ کریم ان کے چہرے سجا ان کے علیے بدلے ان کے چال ڈھال کول قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے انہیں دیکھے تو لوگوں کو رب یاد آ جائے انہیں تاثیر آجزی اور اخلاص عطا فرما انہیں کلمہ کی محنت کے لیے چن اور انہیں چلا قابل نہیں قبول فرما قابل نہیں قبول فرما بین مانگے جھولیاں بھر دے مانگنا کہ کوئی طریقہ کوئی صلیقہ کوئی لفظ کوئی بول نہیں ہے لفظ گنگے بہرے بانج تو دینے والا ہے اللہ کریم ہمارے یہ ٹوٹی پوٹی دعا کو اپنے ہاں قبولیت بخش اور رنگ دے نواز دے ہرہ بھرا کر دے شاد عباد کر دے ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیل علیم و تو بلائینا انہا کانتا تواب